آخری سوال کیا اسلام میں چار شادیوں کی اجازت ہے ایک آدمی سے کسی نے پوچھا کہ بھئی اس تمام اسلامی احکامات میں تمہیں کون سا حکم زیادہ پسند ہے اس نے کہا میں نے قرآن پر بہت سوچا مجھے یہ آیت بہت پسند ہے کہ یہ چار شادیوں والی آیت مجھے بہت پسند ہے پھر دوسری آدمی سے پوچھا کہ آپ کو کون سی آیت پسند ہے اس نے کہا کہ یار میں نے بھی قرآن پر بہت غور کیا مجھے یہ آیت بہت پسند ہے کہ اللہمہ انزل علینا مائدتم من السما اے اللہ اوپر سے دسترخان بیج دیں اور سارے کانوں سے برا ہوا ہو تو مسلمانوں کو آج کل خصوصا مولیوں کو جیسے ان کو مدرسہ ملے اور دو تین آیتیں ملے اور ایک تھوڑی سی آواز شواز بھی اللہ دے دے تو وہ سب سے پہلا کام جو کرتا ہے دو شادیاں تین شادیاں چار شادیاں کر لیتا حالانکہ قرآن کریم نے چار شادیوں کی اجازت قطع نہیں دی ہے نہیں دی ہے قرآن کریم نے اس کو مشروط کیا ہے اس کے ایسی مثال ہے جس طرح کہ آپ مجھے کہیں کہ مفتی صاحب یہ قلم آپ مجھے انعیت کیجئے میں آپ سے کہوں کہ بلکل جی مگر آپ آسمان پہ چڑھ کر کے دکھائیے تو مکیا میں یہ قلم آپ کو دے رہا ہوں اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ قلم مجھے دینا ہی نہیں ہے اس لیے کہ آپ آسمان پہ چڑھیں گے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ اے لوگو تم دو دو تین تین چار چار شادیاں کروں لیکن اگر تمہیں خوف ہو کہ تم اللہ تعالی کے احکام کو بجال نہیں لا سکتے اور عادل نہیں کر سکتے ہو عادل عین دال لام اب اس لفظ کی تشریف کوئی سن لے تو سمجھ لے کہ آسمان پہ چڑھنا ہے یا نہیں ہے کہتے ہیں کہ اگر تمہیں در ہو خوف ہو تو معمولی سا شبہ بھی اگر تمہیں ہو کہ میں عادل نہیں کر سکوں گا فواحدتن پس ایک پر گزارا کرو تو کسی کا باپ عادل کر سکتا ہے دو عورتوں کے درمیان جبکہ ایک خوبصورت ہوگی دوسری بدصورت ہوگی ایک جو ہے نہ زبان کی میٹی ہوگی دوسری کڑوی ہوگی ایک میں انسانیت بھری ہوگی دوسری کے اندر خباست بھری ہوگی ایک جو ہے آپ کی طبیعت کو جانتی ہوگی دوسری نہیں جانتی ہوگی ایک جو ہے نہ وہ گدوں کی طرح زندگی گزارے گی دوسری جو ہے نہ انسانوں کی طرح زندگی گزارے گی تو آپ بتائیں ایک نئی دلہن ہے کل پرسوں ترسوں آئی ہیں اور آپ نے اس کو بڑے ناز سے شادی کرائی ہے اور دوسری جو ہے نہ اس کے پانچ چھے بچے ہیں بڑی ہو گئی ہے بیمار ہو گئی ہے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ اس کے اندر عادل کر سکے اور آج کل کا مسلمان جس کے اوپر اوپر سے عدالت اور حکمران اور اسلام کا بھی کوئی بوجھ نہیں ہے اور مولوی بھی صرف جو ہے نا اس کے لیے بیٹے ہوئے ہیں کہ اگر آپ نے دن کو قتل بھی کیا لیکن رات کو آپ سولاتی تسبیح پڑھ لے اللہ معاف کر دیتا ہے وضو کر لو تو اس سے بھی گناہیں معاف ہو جاتی ہیں تو قرآن کریم نے ایک کی اجازت دی ہے کہ اگر کوئی عدل نہیں کر سکتا تو اس کے لیے ایک ہے اور ہمیں یقین ہے کہ کوئی بھی عدل نہیں کر سکتا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اگر کہیں ہیں تو ہم اس کے لیے انکار بھی نہیں کرتے اور ہم نے یہ اپنے چھپن سالہ زندگی کے اندر جتنے لوگوں کو دیکھا ہے ہم تو لوگوں کے ایک قسم کے ایسا سمجھ لو دوست ہیں لوگ ہمارے پاس آتے ہیں مسائل لاتے ہیں عورتیں بھی رو کر ہمارے پاس آتی ہیں مرد بھی رو کر ہمارے پاس آتے ہیں کوئی ہم سے مشورہ مانگتا ہے ہم نے جتنا دیکھا ہے جس نے دوسری شادی کی ہے تو پہلے والی کی تباہی آئی ہے لہٰذا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی عدل کر سکے لہٰذا جب عدل نہیں ہے تو ایک ہی ہے ایک ہی جزاک اللہ خیر مفتی صاحب بڑا اچھا لگا آپ سے بات کر کے اللہ بارکوی توول فی عمرک بڑی مہبانی تینکس اللہ جزاکم اللہ حضرت خیر